السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو جب آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے کے لیے تیاریہ کرتے ہیں گھر کی صفائی سترائی کرتے ہیں کہیں کچرا نہ ہوں کچرا اٹھا کر کے پھیک دیتے ہیں اچھی اچھی ڈشے بنواتے ہیں اس کی شائن شان لیٹنے کا انتظام کرتے ہیں اور ان مہمان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی وہ چیزیں اس کی ضروریات کے سامان اکھٹا کر کے جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں رکھ دیتے ہیں یہ سب کیا ہیں یہ مہمان کے آنے کی تیاری ہے تاکہ ہمارے آنے والے مہمان کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو اور اس کے وہ بالکل ہمارے گھر سے خوش اور مطمئن ہو کر کے واپس ہو یہ ہم مہمان آنے کی تیاری کرتے ہیں ایسے ہی ہمارے یہاں ایک مہمان آنے والا ہے بہت عظیم شان مہمان اور وہ مہمان کوئی انسان نہیں ہے وہ مہمان کوئی جنات نہیں ہے وہ مہمان کوئی دوسری جاندار مخلوق نہیں ہے وہ مہمان ہے تو بہت عظیم شان ہے بہت باکمال ہے بڑی عظمت اور شان والا لیکن انسان جنات نباتات جمادات نہیں ہے بلکہ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہیں جو عظیم شان مہمان ہیں اس مہینے اور اس وقت آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے ہمیں اس کے استقبال اور ویلکم کے لیے اپنے آپ کو ذہنی جسمانی دماغی اعتبار سے فٹ رکھنا چاہیے اور یہ صرف میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے ساٹھ دن پہلے سے اس مہمان کے آنے کی تیاریاں کیا کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اس مہمان کو ہم تک آسانی سے پہنچا دیجئے اور اس مہمان کے فیوز اور برکات اور اس کی خوبیوں اور خوشیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیجئے حدیث پاک میں ایک دعا منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے ساٹھ دن پہلے سے یعنی رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ دعا پڑھنے کا احتمام کیا کرتے تھے کونسی ہے وہ دعا؟ وہ دعا ہے جو آپ کی اس کے لین پر آ رہی ہے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہ ہمارے لئے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں پیدا فرما دیجئے اور ہمارے لئے رمضان تک پہنچنا آسان فرما دیجئے یعنی رمضان المبارک کی سعادتوں سے مستفید ہونے کا موقع میسر فرما دیجئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ساٹھ دن پہلے سے ہم سب کے محسن کائنات کے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات جن کے لئے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے اور جو گناہوں سے پاک ہیں وہ رمضان کا ساٹھ دن پہلے سے انتظار اور استقبال کرتے تھے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے جبکہ یہ عظیم الشان مہمان ہیں اللہ نے اس مہینے کو بارہ مہینوں پر فضیلت دی ہے اور تمام کے تمام بارہ مہینوں میں سب سے زیادہ بڑی شان مقام اور سب سے زیادہ احترام والا مہینہ یہ ہے اور اس مہینے کی ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ قابل قدر ہے اور اللہ کی ہمیں اس کی ایک الگ مقام اور پہچان ہیں اس لئے ہمیں بھی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو بھی یہ اب ٹائم بچا ہے ہمیں اس میں اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ اس کی برکت سے رمضان المبارک سے جیسا اس کا حق ہے ویسے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق دے اور رمضان المبارک کو گزارنے کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا جیسا حق ہے ویسے ہم اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ